بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اہلِ بیت کو ماننے والے اور حسنین کریمین کی سنت پر چلنے والوں کو نواز شریف صاحب کا شہباز شریف صاحب کا اور اپنی طرف سے سلام پیش کرتی اور آپ کے جو پیارے آپ سے چھن گئے ہیں جن کی لاشیں آپ سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں میں آپ کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہے اس پر میں آپ سے اپنی جماعت کی طرف سے میاں صاحب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے میں دلی تازیت کرتی ہوں ابھی جب میں یہ سٹیج پر آپ کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھی تھی پانچ دن سے ہم سب یہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے ہمیں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آرہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے دکھ کو اپنے غم کو بیان کروں کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے ہم جتنا بھی یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں ہم شریک ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں شریک ہیں لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو آپ پر گزر رہی ہیں جو یہ لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہم آپ کی تکلیف کا آپ کے غم کا اور آپ پر جو مصیبر ٹوٹی ہے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے ابھی میں اس ٹیج پر جب بیٹھی تھی آپ کے علماء کرام کے ساتھ تو مجھے انہوں نے وہ تصاویر دکھانے کی کوشش کی کس طرح ان غریب کان کنوں کے گلے کاٹے گئے مجھ سے وہ تصویر نہیں دیکھی گئے اور آپ لوگوں میں سے سب لوگ جو ہیں جو یہ تابوت جن کے اندر رکھے ہوئے ہیں میں نے پڑھا بھی سنا بھی کہ یہ بچی ٹی وی پر کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے کسی بے حص کو پکار رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے اب میں اپنے والد کو نہیں دفنا ہوگی مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ انہی میں سے ایک تابوت میں اس بچے کی اس طالبین کی میت بھی ہے جس کو ایک مہینے کی اپنے کالج سے چھٹی تھی اور وہ اپنی فیز جمع کرنے کے لیے وہ کان میں کام کرنی گیا تھا اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان میتوں میں سے ایک میت اس کی بھی ہے کہ جس کے شہید ہونے کے بعد سے اب اس کے خاندان کے اندر کوئی مرد نہیں بچا دفنانے والا بھی کوئی نہیں آج اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو میری ہزارہ برادری میرے سامنے بیٹھی ہے ان کو دو کلومیٹر کے ریڈیس تک میں دودھ کر دی گیا ان کی زندگیوں کو یہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے ان کو اپنا روزگار کمانے کی آزادی نہیں ہے ان کو اپنے کالج میں سکول میں آزادہ نہ نکلو حمل کرنے کی آزادی نہیں ہے اور دو ہزار سے زائد شہدائیں خدارہ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں پھر بھی آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ دو ہزار سے زائد آپ کے شہدائیں ہر شخص جو یہاں پر بیٹھا ہے میرا بھائی وہاں پر میری بہنیں اور میری مائیں ہیں بیٹیاں ہیں یہاں پر میرے بزرگ میرے بھائی میرے بچے بیٹھے ہیں آپ سب میں ہر شخص ایک دکھ کی ایک درد کی داستہ آئیں مجھے احساس ہے اس چیز کا اور مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ آپ کسی بے حس شخص کو پکار رہے ہیں اور اس کے پاس یہاں آنے کا وقت نہیں میں آج سارے سیاسی اختلافات بھلا کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ آؤ ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا اور سپیشلی ان لوگوں کو خاص طور پر ان لوگوں کو تحفظ دینا جو انڈر اٹیک ہیں جو زیادہ ولمرابل ہیں جو جن کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے جن کی جن کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ اس ماں ماں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا اور اگر آپ اپنی ذمہ داری میں فیل ہوئے ہیں اگر آپ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہیں اور یہ حادثہ پھر سے پیش آ گیا ہے تو آپ حمد کریں اور چل کر آئیں اور ان کی دادرسی کریں میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشے رکھ کے آپ کے منتظر ہیں آپ اپنے کیا یہ ان کی جو تکالیف ہیں ان کی جو لاشے ہیں اس سے کیا آپ کی ایگو بڑی ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر سیاست میاں کی جائے ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناکامی اور آپ کی بے حصی کو آپ سیاست سیاست کہہ کر ڈال دیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے یہ ہم ہونے نہیں دیں گے آپ کو یہاں آنا پڑے گا ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا تاکہ یہ جو پانچ چھے دن سے کھلے آسمان کے نیچے منفی درجہ حرارت میں سنائے راک کو یہاں پر منفی آٹھ ہو جاتا ہے اس میں اگر یہ اپنی لاشیں سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں یہ آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے یہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بہت بڑی چیز دے دو صرف آپ سے یہ کہہ رہے کہ آؤ ہم سے بات کرو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ ہم اپنی لاشیں دفنائیں تو آپ کی ایگو آپ کی ان لاشوں سے بڑی ہو گئی ہے میں یہ سوال پوچھنے میں آج ہزارہ برادری کا نمائندہ بن کر میں یہ سوال پوچھنے میں حق بجانے ہوں آنکھ سے یہ آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آرہے اور اگر آپ تنقید کے در سے نہیں آرہے تو کوئی بات نہیں آپ یہاں پر آئیں تنقید سن لے تھوڑی دیر لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے غم میں شامل ہوں آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ ان کا درد بانٹیں آپ ان کا دکھ بانٹیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے ابھی پیچھے سٹیج پر کہ سو دن بھی بیٹھنا پڑے تو جب تک یہ نہیں آئیں گے ہم اپنی لاشیں نہیں دفنائیں گے خدا کے واسطے مخلوق خدا پر رحم کرو بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ارباب اختیار ہے جو اس وقت اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے اس کی بے حصی پر افسوس ہے صد افسوس ہے میں ایک دفعہ پھر مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں کیونکہ میری جماعت نہ اس وقت اقتدار میں نہ شاید میں اس وقت آپ کے لئے سوائے آپ کے لئے آواز اٹھانے کے میں کچھ کر سکتی ہوں لیکن ہاں کیونکہ میں ایک ماں بیٹی ہوں مجھے احساس سے آپ کی تکلیف کا ایک بہن ہوں مجھے احساس سے آپ کی تکلیف کا اور میں امران خان صاحب کو بھی کہتی ہوں کہ آپ ایک باپ بھی ہیں والد ہیں بہنوں کے بھائی بھی ہیں اور اللہ تعالی آپ کے بچوں کو سلامت رکھے لیکن آپ اپنے بچوں کو سلامت اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر ذرا اس احساس کو اپنے ان کی تکلیف کو اپنے اوپر تاری کرنے کا ذرا تھوڑی سی کوشش کریں تاکہ آپ کو احساس ہو ان کی تکلیف کا اللہ تعالی آپ آپ کو سبر دے میں آپ کے حوصلے اور سبر کو سلام کرتی کہ دو دھائی ہزار شہدہ کی قربانی کے باوجود آپ نے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور آپ وہ قوم ہیں جس میں آپ وہ برادری ہیں آپ ہمارے وہ بھائی اور بہنے اور بزرگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی سمجھا ہے اور آپ کے پروفیشنلز نے آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانے کی لئے اس کی ترقی میں آپ نے میند کی ہے اپنا کردار ادا کیا ہے اب ریاست کی باری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرے اور آپ کے زخموں پر آ کر مرحم رکھے اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو سن لے پھر یہ قوم اس کو اسلام آباد میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی جو خوطین ہیں میں ان کے پاس جا کے تازیت کرنا چاہتی ہوں تو کوئی دردیاں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ کو سبر دے اللہ تعالی آپ کے شہیدوں کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں ان کے جانے کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں آنے والی مشکلات میں اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے ہم سے جو ہو سکے گا میرا آپ کی بیٹی میں آپ کی بہن میں میرا آپ سے بادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ میں ضرور کریں آپ کا بہن